دیر ساری مورو سائیکلیں بھی ہیں ٹائیمف موٹر سائیکلز نے اپنی ٹائگر موٹر سائیکل کو نئے رنگ روپ میں نکالا ہے ٹائگر دراصل ٹائیمف کی ایڈوینچر موٹر سائیکلوں کا رینج ہے یعنی ایسی موٹر سائیکلیں جو لمبے اور مشکل لاستوں کے لیے تیار ہوتی ہیں ابھی تک بھارت میں ہم نے عام طور پر سپورٹس بائیک اور کروزر کو لے کر لوگوں میں اتصاہ دیکھا تھا لیکن اب موٹر سائیکل پر لمبی رائٹ کرنے والے لوگ بھی کافی ہیں انہی کے لیے کمپنی نے ٹائگر کے دو ورزن اتارے ہیں ٹائگر 800 XRX اور XCX آم سڑکوں کے لیے XRX اور خاص آف روڈنگ کے لیے XCX ان کے آنکڑیں ایسے ہیں 800 CC کا اینجن اور 94 BHP کی طاقت کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ایڈونچر سینگمنٹ بہا ہو رہا ہے بھارت میں ہر طرح کے بائیکر ہیں جو الگ الگ طریقے کی بائیکس ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو بتائیں اندوستان میں کھانے کا طریقہ لگے بولنے کا طریقہ لگے گاڑی چلانے کا طریقہ بھی الگ ہے تو الگ الگ طریقے کے گاڑی چلانے کے لیے الگ الگ ہے کیٹیگری چاہیے اور وہ کیٹیگری کی گاڑی ہم لانے چاہتے ہیں جب ہم نے یہ گاڑی اندوستان میں نے چالیس پچاس گاڑی بھی اگر پانچ چھ مہینے میں اس کیٹیگری کی بکے گی تو اٹھلی بھی اگر گوٹ سکسس ہم نے ریلائز کہ سو کے اوپر گاڑی کی سیل چلے گی تین سے چھ مہینے کی ویٹنگ پیریڈ پہ ہم آگئے تو ہمیں لگا کہ اس کا رسپونس ایڈوینچر کیٹیگری کا جو کسٹمر ہے اس کا رسپونس بہت پوزیٹیو رہا نائی ٹائگر میں لک کے ساتھ ساتھ تیکنولوجی میں کئی تبدیلیاں لائی گئی ہیں جن میں رائٹ بائی وائر تیکنولوجی شامل ہے ساتھ میں ٹریکشن کنٹرول اور ABS کو سوچ کرنے کی سوویدھا بھی ہے نائی ٹائگر ساڑھے دس لاکھ روپے سے شروع ہو رہی ہے اور بارہ لاکھ ستر ہزار تک جاتی ہے ان سب کے ساتھ کمپنی نے اسے اب بھارت میں اسیمبل کرنا شروع کر دیا ہے اب ٹرائنگ کی نو موٹر سائیکلیں بھارت میں اسیمبل ہوں گی اور چار پوری طرح سے ایمپورٹ تو لائف شائل بائیکنگ کے کلچر کو بڑھتا ہوا دیکھ کر اب جو بڑی موٹر سائیکل بیچنے والی کمپنیاں ہیں وہ بھارت میں ایک نیا راستہ ضرور تلاش رہی ہیں جو ہے سی کے ڈی کا یعنی ہندوستان میں اپنی موٹر سائیکلوں کو اسیمبل کر کے وہ تینطوں کو سیمت رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں اب بہت ساری موٹر سائیکلیں اس شرینی میں آتی ہیں جن میں سے ایک اور جڑ گئی ہے بلکہ دو ویڈین جڑ گئے ہیں ٹرائیمف کی طرف سے موسیقی بائیکرز کی زندہ دلی سولو یعنی اکیلے رائیڈر سے لے کر بائیکر گروپس کا بھائیچارہ بھی دیش میں بڑھتے اس بائیکنگ کلچر میں اگر میوزک اور مستی کو ملائے تو پھر نزارہ بنتا ہے انڈیا بائیک ویڈ کا حالی میں انڈیا بائیک ویڈ کا تیسرا ایڈشن دیکھنے کو ملا گواہ میں گرمی بھی تھی اور رائیڈرز کی گرم جوشی بھی اور پہلے سے بڑھتی پارٹسپینٹ کی بھیر بھی شامل ہونے والے بائیکرز کی سنکھیا آٹھ ہزار سے اوپر گئی جو محول کا مزہ لیتے دیکھیں گواہ میں دیش کی سب ہی بڑی بائیک کمپنیاں یہاں شرکت کر رہی تھی جیسے حالی ڈیوٹسن کے لیے یہ بائیک ویڈ ایک اتصاف سے کم نہیں تھا آنکھے پانچ سال جو پورے کیے ہیں حالی نے اس پانچ سالوں میں حالی نے آٹھ ہزار بائیکز پیچی ہیں اور کہا جا رہا تھا کہ ان میں سے دو ہزار اس بائیک ویڈ میں پہنچی ہوئی تھی اپنے آپ کو کابل بنانے کے بعد اب تک جو محنت سے بنایا ہے خوشی باٹنے اور انجوئے کرنے کی باری ہے جب ایک سی سوچ ہوتی ہے تو ایک ساتھ رائٹ پر بھی جانے میں مزہ آتا ہے کمپنی نردیش کے کئی شہروں میں اپنا نیٹ ورک بڑھایا ہے اور موٹر سائکلوں کا اپنا پورٹ فولیو بھی سترہ شوروم کے کھلنے کے بعد کمپنی چار سے پانچ اور کھولنے کا سوچ رہی ہے جن میں کیلکٹ، ناکپور، لخنو، کوئنبتور بھی شامل ہے وہیں سٹریٹ کلائٹ، بریک آؤٹ جیسی پائی کا لانچ اس سال ہم دیکھ سکیں گے اپنی اس آخرامہ کا رن نیتی کی وجہ سے حالی پچھلے تین سال سے بائک ویک کی لیٹ سپانسر رہی ہے وہیں ٹرائیمف موٹر سائکلز نے بھی اس موقع پر موجودگی درج کر آئی ٹرائیمف موٹر سائکلز نے راش پتانہ کسٹمائزیشن کے ساتھ مل کر ایک نئی کسٹمائز، کلاسک دکھنے والی بانویل کو پیش کیا یہی نئی نئی اڈوینچر، ٹورنگ بائکس XCX اور XCR کو بھی پیش کیا گیا ہم نے ایک سال کے اندر ہی اپنے ٹارگیٹس کو پورا کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹرائیمف کی طرح رجحان بڑھائیں اور رائیڈنگ کا مزا لیں ٹرائیمف بھارت میں اپنے پہلے سال کے لیے کافی خوش ہے جہاں کمپنی نے دیر سے شروع کیا لیکن گرہکوں کو کافی اتصا دکھا بائک ویک میں پہلا ایونچ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے فوکس تکنولوجی کو بڑھاوا دینے کا تھا جیسے 2015 کے رینج کی بائکس میں ٹائگر XCX اور XRX میں ٹریکشن کنٹرول ABS کو بھی لائے گیا ہے ٹرائیمف کا مقصد ہے اگلے سال تک 500 cc سے اوپر والی بائکس میں 14 پردشت مارکٹ شیئر بڑھانا ہے مسانسی کلاسک ایڈوینچر سپورٹس روڈسٹر اور ایڈوینچر کٹیگری پر فوکس بنانا ہے ٹرائیمف کسٹومرز بھج کالکٹا کوئیمبٹور دیش کے الگ الگ کونے سے جمع ہوتے ہوئے دیکھے دس ڈیلرز پہلے سے ہی موجود ہیں اور اس سال کے آخر تک تین اور ڈیلرشپ کی امید جتائی گئی ہے اگلا اور بڑا ڈسپلے تھا پیاجیو کی طرف سے جس میں ویسپا کی طرف سے ویسپا سوپر ویسپا جیٹی ایس تین سوپ کو پیش کیا گیا لیکن اصل پیشکش رہی جب پیاجیو کے پرموک سٹیفنو پہلی نے بھارت میں بھی مینوفاکٹرنگ یونٹ کو کھولنے کی بات کہی اور دوہزار سولہ میں ایک نئے برانڈ کو لانے کی خبر کا بھی کھلا سا کیا جو ویسپا جیسے پریمیم برانڈ نہیں ہوگا ویسپا ہمارا پرموک برانڈ ہے جسے پیاجیو نے بنایا ہے ویسپا یہاں کئی سالوں سے ہے لیکن ہم ویسپا کے علاوہ بھی دوسرے سیگمنٹس میں وستار کرنا چاہیں گے بھارتی سکوٹر اور بائک بازار کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے جس وجہ سے بائک فیسٹ میں پیاجیو حالی ڈی ایس کے جیسے پروڈکس کو بھی بڑھا ہوا ملتا ہے گوہ میں آنا اچھا لگتا ہے کرمی ہونے کے باوجود انڈیا بائک ویک ایک اچھا پلیٹپارم ہے ڈی ایس کے جیسا برانڈ یہاں پہلی بار آیا ہے ڈی ایس کے بھی ایک ایسا برانڈ ہے جسے بھارت میں اتنی پہجان نہیں مل پائی ہے لیکن پلانس کافی بڑے ہیں اس آل ڈی ایس کی بنی لیے اپنے آج نئے بائک کے ساتھ نو شہروں میں گیارہ ڈیلشپ کے ساتھ کافی سیریس ہے ایکسپانشن پلان کو لے کر لیکن بائک کو صحیح قیمت کے ساتھ گراہ کو تک پہنچانا اہم ملتا ہوگا ہم نے مارکٹ میں پہلے سے موجود چیزوں پر کام نہیں کیا ہے بلکہ الگ سی چیز پیش کی ہے یہ نیچرل گیس سے تیار کی جاتی ہے یہ لوبریکنٹ اتنا اچھا ہے کہ انجن کے پرزوں کو صاف رکھتا ہے اور جلدی کرا بھی نہیں ہوتا ساتھی شیل لوبریکنز نے انجن پاس کو صاف اور پرفارمنس چست رکھنے کا فارملا بتایا اس نے انجن آئل کی مدد سے بائک کا پرفارمنس چھ ہزار کلومیٹر تک اچھا رہتا ہے خاص پیشنٹ بائکرز کے لیے یوٹلیٹی بائک اور اچھی پرفارمنس پسند کرنے والے بائکرز کے لیے یہ خاص طور سے بنایا گیا ہے فراری، مسیدیز، پرائسلر سے پارٹرشپ کے بعد فوکس بائک مارکر تک آ گیا ہے گاؤں اور شہروں میں کمیوٹرز بائک سیگمنٹ کو ٹارگٹ کیا جائے گا کیونکہ انجن آئل کی ڈیماند بائک مارکر تک سیزی سے پہل رہی ہو دیر ساری موٹسائکلیں آپ نے دیکھ لیے کیسی لگی باتائیے گا ہمیں آپ پر ٹوٹر کے اوپر پرانتھی انڈی ٹی وی کی نام سے فالو کر کے اپنے سندیج بہے سکتے ہیں اور فیس بک پر افتارٹا پیج دو رہی اگلے سیگمنٹ میں بھی کچھ ایکشن ہے جہاں ہم نے آپ سے بتایا تھا تو اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجئے موسیقی